اسلام علیکم ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ بحلول دانا کو پھانسی کی سزا کیوں سنائی گئی ایک روز بحلول دانا حارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے حارون رشید اپنے تخت پر شاہی لباس پہنے بیٹھا ہوا تھا بحلول دانا اپنے بسیدہ پیون لگے گدری کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوئے حارون نے بحلول دانا کو دیکھا اور بولا بحلول تو بہت ہشیار بنتا ہے لیکن ہمیں پتہ چلا ہے تو حکومت کے باغی امام موسیٰ بن جعفر کے دو ستاروں میں سے ہے انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ اُلٹ دے تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ بوچھ نہیں ہوگی لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے یہ سن کر بحلول دانا بولے ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاحی لے کر آئے ہوں گے تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے بھرے دربار میں مزاق اڑانے پر حارون کوئی اور تیش آیا اور بولا تمہیں ایسا سبق سکھائے رائے گا کہ تم دوسروں کے لئے نمونہ عبرت بن جاؤ گے اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا مسرور لے جاؤ اس گستاک کو اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدے کا پلاہن ڈال دو اور اس کے موں میں لگام دو اسے محل اور حرم میں سرہ میں ٹھہراؤ اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پرگرور اڑا دو دربار میں سناٹا چھا گیا درباری حیبت شاہی سے کام گئے لیکن بحلول دانا کھڑے مسکراتے رہے مسرور آگے بڑھا اور اس نے بحلول دانا کی گدڑی گسیٹ کر پرے اچھا لی اور ان کا بسیدہ لباس نوچ کر ان پر گدے کا پلاہن کس دیا ان کے موں میں لگام دی اور انہیں کھینشتا ہوا محل اور حرم سرہ کی طرف لے گیا شاہی درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تضلیل روز کا معمول ہے محل اور حرم سرہ کے مکین انسانیت کی اس تضلیل کو تماشے کی طرح دیکھتے رہے کسی نے سوچا بحلول دانا تو دیوانے ہیں اس لیے سزا کے مستحق نہیں لیکن جان کے خوف نے زبان کو بند کر رکھا تھا کوئی کچھ نہ کہہ سکا مسرور ان کی لگام کھینشتا ہوا دربار میں واپس لے آیا اور حارون رشید کے سامنے عدب سے جھک کر بولا آلے جا آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی کیا ان کی گردن اڑا دی جائے حارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اس کا وزیر جعفر برمالی دربار میں حاضر ہوا اس نے حیرت سے بحلول دانا کی یہ حالت دیکھی اور بولا بحلول خیریت تو ہے ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو یہ حالت بنی ہے بحلول دانا ہنستے ہوئے بولے یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی تو میری گردن بھی اڑائی جائے گی مگر کس جرم میں جعفر برمالی نے پوچھا میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انعام میں خلیفہ خلط فاخرہ ادا کی ہے اور جامعہ مرد میرا انتظار کر رہا ہے حارون کو بے ساختہ ہنسی آگئی خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمالی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے حارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا جیسی بحلول نے کہی ہے اسے ویسی ہی خلط فاخرہ ادا کی جائے خلیفہ کے اس قیم کا شکریہ مجھے اپنی پیون لگی گدری گنیمت ہے بحلول دانا نے اپنی گدری شانے پر ڈال لی بحلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں شاہی فرمان جاری ہوا نہیں مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور بشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں بحلول دانا چلنے پر تیار ہو گئے حارون رشید نے روکا بحلول اگر تم اس انام و اکرام کو اپنی استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریب اور مسکین اور محتاجہ میں بانٹ دینا ان کا بھلا ہو جائے گا بحلول دانا یہ سن کر رک گئے اور انہوں نے رکم کی تھیلیاں غلام سے لے لی چند قدم چلے اور رک گئے اور کچھ سوچنے لگے پھر آگے بڑھے اور رک گئے پھر کچھ سوچا اور پھر واپس پلٹ آئے انہوں نے رکم کی تھیلیاں حارون کے آگے ڈھیر کر دی اور بولے حارون میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے مگر مجھے تجھ سے زیادہ ان اشرفیوں کا مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا تجھ سے زیادہ نادار اور مستحق اس کا کوئی نہیں ہے کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں سارے شہر میں سب سے زیادہ ضرورت مند تو تو خود ہے اس لیے یہ رکم تو خود ہی رکھ لے خلیفہ دمبہ خود رہ گیا اہل دربار سناٹے میں آگئے بحلول دانا کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن بحلول دانا اتمنان سے چل کھڑے ہوئے روکو روکو اس دیوانے کو اچانک خلیفہ حارون کی آواز گنجی اہل دربار اس تصور سے ہی کام گئے اب بحلول دانا کا اطاو شاہی سے بچنا محال ہے دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بحلول دانا کو پکڑ کر حارون کے سامنے لے آئے حارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا وہ گہری سانس لے کر بولا بحلول تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے نعمت ہے تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کروں فولامو نے فوراں ہی بحلول دانا کو چھوڑ دیا وہ اپنے مخصوص شان سے گویا ہوئے حارون پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک گزارتے رہے اور اب قبروں میں پشتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک عمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے مگر اب انہیں اس پشتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہم سب بھی جلد یا بدیر اس انجام کو پہنچنے والے ہیں اب یہ شاہی روب و دب دبا اور شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی حارون پر کب کباہت تاری ہو گئی اور بولا بحلول کوئی ایسے عمال بتا جن کو بجالانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اس کی مخلوق کو خوش کرو وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا بحلول دانا نے جواب دیا اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے حارون نے پوچھا عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو مظلوموں کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو بحلول دانا نے وردباری سے کہا آفرین صدا آفرین بحلول مرحبہ تم نے کیسی بات کہی حارون نے تو صیفی لہجے میں کہا اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ بلند کیا حارون نے حکم شاہی جاری کیا حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بحلول کے تمام کرز ادا کر دیے جائے حارون کار سے بھی کبھی کرز ادا ہوا ہے بحلول دانا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا ہے اور خلیفہ پر کرز ہے تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا کرز انہیں واپس لوٹا دو مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے تو پھر بحلول تو خواہش کر میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں حارون نے زور دے کر کہا تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو لیکن افسوس دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کر دے گا یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے باہر نکل گئے حارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے امید کرتی ہوں ویورز آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا شکریہ 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 شکریہ